ان المتقین بے شک متقی لوگ فی جناتوں وعیون باغات میں اور چشموں میں ہوں گے آخذینہ لینے والے ہوں گے ما آتاہم ربوہم جو دے گا ان کو ان کا رب مراد نعمتیں خوشیاں مسررتیں جو اللہ اپنے بندے کو دے گا اللہ کی بندے شکر گزاری کی طور پر اللہ کی نعمتوں کو خوشی سے لینے والے ہوں گے اگر کوئی تحفہ دے اور لینے والا خوشی سے لے تو اس تعلق میں جو خوشگواری ہے وہ ظاہر ہوتی ہے انہوں بے شک وہ کانو تھے وہ قبل ذالک محسنین اس سے قبل نیکوکار یہ بڑے نیک لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نعمتیں خوشیاں اور مسررتیں عطا کرے گا یہ محسن تھے لوگوں کو حق سے زیادہ دینا جانتے تھے اور اپنے کم حق پر بھی خوش تھے جو اپنے لئے پسند کیا کرتے تھے وہی دوسروں کے لئے پسند کرتے تھے عمل میں خوبی لانے والے ہر کام کو خوشی سے کرنے والے یہاں ایک میار دے دیا گیا ہم کو کہ جو کام کرنا ہے احسان کے درجے پر کرنا ہے ان محسنین کی مزید صفات آرہی ہیں کانو تھے وہ قلیلن کم ہی من اللیلی رات میں سے ما یا حجعون جو وہ سوتے تھے وہ رات میں غافلوں کی طرح نہیں سوتے وَبِالْأَسْحَارِهُمْ يَسَّغْفِرُونَ اور سہری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں وَبِالْأَسْحَارِ اسحار کہتے ہیں فجر کے قریبی وقت کو تو وہ رات میں کم بھی سوتے ہیں اور اٹھ کب جاتے ہیں سہری کے ٹائم پر اور اس وقت جس کام کو وہ کرتے ہیں اس کا بھی ذکر کیا گیا ہو هُمْ يَسَّغْفِرُونَ وہ استغفار کیا کرتے ہیں یہ اللہ کے وہ پیارے بندے جن کو خود اللہ تعالی محسن کہہ رہے ہیں تو جب تحجد کے لئے اٹھیں تو سب سے زیادہ کی جانے والی دعا استغفار ہے سب سے زیادہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنا اس ٹائم پر بہت مفید ہے کوئی بھی ایسا ذکر جو استغفار کے قائم مقام ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے ملکل کیا جا سکتا ہے ویسے بھی یہ بڑا خاموش وقت ہے اس وقت کائنات میں بھی اتنی حرکت نہیں ہو رہی ہوتی آپ کے آس پاس بھی شور ہنگامہ نہیں ہوتا تو بہت کچھ سوچنے کا موقع ملتا ہے انسان کو اپنے گناہوں پر رونے کا موقع ملتا ہے معافی مانگنے کا موقع ملتا ہے اور وہ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود اس وقت میں آسمان دنیا پر آتے ہیں اور اپنے بندوں سے کہتے ہیں کہ کوئی ہے جو مجھ سے معافی مانگیا اور میں اسے معاف کر دوں گا بخاری کی طویل روایت ہے جس میں یہ ذکر ملتا ہے وَفِعَمْ وَالِهِمْ اور ان کے مالوں میں حَقٌ حَقْ تھا لِسَّائِلِ سوالی کے لیے وَالْمَحْرُوم اور محروم کے لیے ان کے نگاہیں ضرورت مندوں کو ڈھونٹی رہتی تھیں تو جو سوالی تھا اس کو بھی دیتے تھے اور جو محروم ہو گیا اس کو بھی دیتے ہیں محروم سے مراد وہ ضرورت مند جو سوال سے اشتناب کرے پیچھے سوالی کا ذکر آیا تو وہ سوال کر لیتا ہے لیکن محروم شخص وہ ہے جو سوال سے اشتناب کرے جو پہلے صاحبِ استطاعت تھا لیکن زندگی کے کسی موڑ پر آ کر وہ محروم ہو گیا ایسے لوگ سوال سے بہت زیادہ گھبراتے ہیں تو ان محسنین کی نگاہیں ایسے ضرورت مندوں کو ڈھونٹی ہیں جو سفید پوش قسم کے ہوتے ہیں اور وہ ان کو بھی دیتے ہیں جو سوال کرنے والے ہیں تو یہ ان محسنین کی صفات ہیں جس کی وجہ سے اللہ ان کو معاف کرے گا اور ان کو ایسی جنتوں میں اور ایسے چشموں میں داخل کرے گا اور بہتری نعمتیں اور خوشیاں آتا کرے گا خاص خاص جن اعمال کا یہاں بتایا جا رہا ہے پہلا محسنین سے اگر آپ احسان لکھ لیں ان کے عمل کی سب سے پہلی خوبی کہ یہ احسان کرنے والے تھے اور اس کی وضاحت میں نے آپ کو کر دی ہے دوسرا استغفار اور تیسرا انفاق یہ ان کی ہر دن کی عادت ہے یہ ان کی شخصیت کا خاصہ ہے ہم سب کو ایک خوبصورت میار دے دیا گیا اور ویسے بھی آپ دیکھیں کہ جب آپ قرآن پاک کے اس حصے کو پڑھ رہے ہیں تو اس لیول کا عمل مطلوب ہے اس قولیٹی کو ڈیمانڈ کیا جا رہا ہے کہ اپنے ہر عمل کو خوبصورتے کے ساتھ کرنے والے ہوں اور ہر نیکی کرنے کے بعد بھی خود کو کچھ نہ سمجھ نہ سمجھ عبادت میں مشغول رہنے کے بعد بھی نیکی پر نہ پھولنے والا بلکہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے والا آجز انسان اور پھر اپنے ساتھ ساتھ تو اس کے لئے بھی اس کی کوشش نظر آئے تو بات ان المتقین سے شروع ہوئی اور والمحروم پر ختم ہوئی ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاهم ربهم انہم کانو قبل ذالک محسنین کانو قلیلا من اللیل ما يہجعون وبالاسحار هم يستغفرون وفی اموالهم حق للسائل والمحروم بہت ہی خوبصورت آیات سورہ الزاریات کی اللہم جعلن منہم اللہ من لوگوں میں شامل کرے پھر اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں وفی الارضی اور زمین میں آیات کئی نشانیاں ہیں للموقینین یقین کرنے والوں کے لئے کائنات میں ہر سو نشانیاں بھکری ہوئی ہیں موسموں کی تبدیلی دیکھ لیں رات اور دن کا آنا دیکھ لیں بارش کا پورا نظام دیکھ لیں مختلف قسم کیا نباتات دیکھ لیں سمندر پہاڑ درخت گلے کتنے نظم و زب سے یہ پوری کائنات چل رہی ہے رزق کا سارا جو سسٹم اللہ نے بنایا ہے انسانوں کو جو رزق پہنچا رہا ہے رزق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وفی الارد آیات للموقینین اور زمین میں تو کئی نشانیاں ہیں یقین کرنے والوں کے لئے اس میں سب سے پہلے ہم بھی آتے ہیں للموقینین میں اگر ہمیں واقعی یقین ہے تو ہم کائنات میں ان نشانیوں پر فوکس ہونے چاہیں وفی انفسکم اور تمہارے نفسوں میں بھی تم اپنے آپ کو دیکھ لو تم بھی ایک کائنات ازغر ہو چھوٹی کائنات ہو انسان کا اپنا وجود اور اس کے اندر کی جو مشینری ہے وہ کائنات ازغر ہے میدہ ہمارا ہر وقت کام پر لگا رہتا ہے دل دماغ کتنی بڑی بڑی نعمتیں ہیں خون کی گردش پورے جسم میں کتنی بڑی نعمت ہے وہ بھی باریک باریک وینز کے ذریعے نالیوں کے ذریعے پورے جسم میں اللہ تعالیٰ خون پہنچاتا ہے انسان کی تخلیق پر غورہ فکر کریں ہر عزو کیسے ایک سائز پر آکر رک جاتا ہے سانس لینے کا نظام دیکھئے کس طریقے سے ہم سانس لیتے ہیں الحمدللہ اور انسان کے اندر صرف خون ہڈیاں اور گوشت نہیں بلکہ جذبات احساسات قوتیں اللہ نے کیا خوبصورت تخلیق بنائی ہے انسان دیکھنے سننے بولنے کی صلاحیتیں ایک زبانی کو دیکھ لیں اللہ نے ذائقے کے لیے کیسے بٹس اس پر لگایا ہے کہ آپ زبان پر کھانا رکھتے ہیں اور آپ کو اس کا ذائقہ محسوس ہوتا ہے الحمدللہ افلا تو بسیرون کیا بھلا نہیں تم دیکھتے نہیں غور فکر کرتے جس نے تم کو بنایا جس نے تمہارے لئے کائنات کو بنایا تم اسی پر غور فکر نہیں کرتے لیکن غور فکر انسان کو قدردانی سکھاتا ہے جب کبھی ہم غور فکر کہیں گے ہمیں قدردانی نصیب ہوگی جو ہماری اپنی ذات ہے جب ہم اس پر غور فکر کرتے ہیں اور اپنے ایک ایک سسٹم کو ہم فیل کرتے ہیں کوئی بھی سسٹم ڈس آرڈر پر جب جاتا ہے تو ہمیں بہت قدر آتی ہے بہت زیادہ اور انسان واقعی بڑا ناقدرہ ہے کہ اپنی نعمتوں کو جب اپنے پاس سے جاتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کو قدر آتی ہے کہ میں کیا کیا کچھ استعمال کر رہا تھا کتنا کچھ استعمال کر رہا تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میں نے ویسا شکر ادا نہیں کیا وفی السمائی اور آسمان میں رزق و کم رزق ہے تمہارا سب جاندار مخلوق کا رزق کا ذریعہ بارش ہے جو آسمان سے نازل ہوتی ہے السماء لفظی معنو کے اعتبار سے آسمان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آسمان میں رزق ہے تمہارا السماء سے مراد بارش بھی ہے اور السماء سے مراد وہ بادل بھی ہے جو بارش برساتا ہے اور السماء سے مراد تقدیر کا اترنا بھی ہے یعنی ہر خیر اور شر کی بات اللہ تعالیٰ کریں تو آسمان سے اتنی ہی بارش جتنی مقدر میں ہوگی برسے کی اسی طرح سے ہر شخص کو اپنے مقدر کا رزق مل کر رہے گا کوئی اس کو روک نہیں سکتا اور اس سے زیادہ اس کو کوئی دے نہیں سکتا وَمَا تُوْعِدُونَ اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ بھی ہے وعدے سے مراد یہاں پر قیامت حشر اور نشر محاسبہ جزا سزا جنت اور دوزق اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَفِ السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ اور آسمان میں رزق ہے تمہارا وَمَا تُوْعِدُونَ اور جو تم وعدہ کیے جاتے ہو وہ بھی ہے فَوَرَبِّ السَّمَائِ پس قسم ہے آسمانوں کے رب کی وَالْأَرْضِ وَالْأَرْضِ وَالْزَمِينَ کے اِنَّهُ بَيْشَكْ وُو لَحَقُّنْ أَلْبَتَحَقْ هَي مِثْلَ مَا مَانِنْ اس کے جو اَنَّكُمْ بَيْشَكْ تُمْ تَنْتِقُونَ تم بولتے ہو جیسے تم بولتے ہو اور تمہارے بولنے کا تمہیں یقین ہے اتنی ہی یقینی بات ہے کہ قیامت آنے والی ہے آپ جو بولتے ہیں آپ کو اپنے بولنے میں کوئی شک ہوتا جو آپ بول رہے ہیں کبھی آپ یہ سوچتے ہیں بتانے میں بول بھی رہی ہو یا نہیں ایسا نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اِنَّهُ لَحَقُّنْ بے شک وہ وہ یعنی قیامت البتہ حق ہے بے شک وہ یعنی قرآن البتہ حق ہے مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْتِقُونَ مَانِنْ اس کے بے شک جو تم بولتے ہو جیسا تمہیں تمہارے بولنے پر یقین ہے اتنی ہی یقینی بات ہے کہ قیامت آئے گی اتنی ہی یقینی بات ہے کہ یہ قرآن حق ہے کتنی بہترین مثال کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس حق کو سمجھایا ہے اس بولنے کی صفت کو اگر ہم دیکھیں اچھا بولنے کے لیے کیا صرف زبان استعمال ہوتی دیگر کتنی صلاحیتوں کا ہم استعمال کرتے ہیں تب ہی ہم اچھا بول سکتے ہیں اچھا دماغ چاہیے اچھی سوچ چاہیے اچھے الفاظ چاہیے علم چاہیے انداز چاہیے پھر کوئی جا کے کوئی اچھا بول سکتے ہیں تو انسان کا بولنا اللہ کی بہت بڑی قدرت میں سے ہے اور اس میں کتنی صلاحیتیں کام میں لگتی ہیں تو ہی ہم کتنی سہولت سے بول سکتے ہیں ویسے بولنا اتنا آسان نہیں ہے اور انسان وہی بولتا ہے جو وہ سوچتا ہے اچھا آپ جو بولتے ہیں اس کو دوبارہ دہرا سکتے ہیں دہرا سکتے ہیں ایک جملہ جو میں نے بولا ہے میں اس کو دہرا سکتی ہوں بلکل اسی طرح سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے جو مردہ ہیں ان کو دوبارہ کیوں نہیں اٹھا سکتے دیکھا جائے تو یہ باعثہ 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 موت کی بھی دلیل ہے کیونکہ یہ مکہ کے لوگ قیامت کے آنے پر بلیب نہیں کرتے تھے کہتے تھے دوبارہ کیسے اٹھے گا انسان تو تم اپنا کہاوہ جب دوبارہ دہرا سکتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے کیا وہ اللہ دوبارہ انسان نہیں بنا سکتا ایسا باعثہ موت کی دلیل بھی ہے اپنے بولے ہوئے کو ری پلے کر سکتے ہیں نا دہرا سکتے ہیں تو قیامت کے دن ری پروڈکشن کیوں نہیں ہو سکتی ہو سکتی ہے ہم کہیں ہم جو کریں وہ ہم دوبارہ کر سکتے ہیں اللہ جو کرے وہ دوبارہ نہیں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتا بہت ہی مضبوط دلیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے فرما انہو لحقم مثلما انکم تنتقون اتنی آیات کی تلاوت سنتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَالذَّارِيَاتِ دَرْوَا فَالْحَامِلَاتِ بِقْرًا فَالْجَارِيَاتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا اِنَّ مَا تُوْعَدُونَ لَصَادِقُوا وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعُ وَالسَّمَائِهَا تِلْحُبُكُ اِنَّكُمْ لَفِي قَوْلٍ مُخْتَلِفُ يُؤْفَكُ عَنْهُ مَنْ أُفِكُ قُتِلَ الْخَرَّاسُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينَ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونَ آخِذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ مُحْسِنِينَ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌ مِثْلَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ مَا أَنَّكُمْ تَنْطِقُونَ